نماز میں آخری تشہود میں درود پڑھ کر سلام کر سکتے ہیں یا دعا پڑھنا لازمی ہے بہرحال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے علماء نے کہا مستحب ہے لیکن امام حمد ورحمل کہتے ہیں کہ درود پڑھنا واجب ہے اگر اس نے چھوڑا تو گناہگار ہوگا حدیث مبارک ہے پیارے رسول نے فرمایا ہے اذا جلسا حدکم التشہود فل یقل التحیی تشہود میں پڑھنے کے بعد تحییات پڑھے سم علیہ السلی علیہ پھر میرے اوپر صلات پڑھے اللہ علیہ السلی علیہ محمد سم علیہ تخیر من الدعائی آجبہ ہو اچھے سچی دعا جو لگے اس کو وہ دعا کرے حضرت کیا نام تاؤس نے اپنے بیٹے سے کہا تم نے دعا کی تھی چلدی سے دیکھا کہ وہ سلام پیرا کہا نہیں کہا نماز کو لوٹا ہو یعنی اتنی سستی کی ہے تو افضل ہے لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو گناہگار زیادہ زیادہ گناہگار ہوگا نماز باطل نہیں ہوگی کیوں آخر آپ اپنے کوشبہ کے ذریعے سے تھوڑا سا موقع دیکھ کر کے تحییات پڑھ لیں انشاءاللہ دعا بھی کر لیں لیکن اگر موقع نہیں ہے جلدی میں ہے آدمی تو اللہ محاب کرے گا لیکن ہمیشہ عادت بنا لینا کہ نہیں دعا بھی نہ پڑھیں تو غلط ہے